اسلام علیکم ویلکم تو بائنری کلاس روم اور آج کس کلاس میں ہم لوگ انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹرز کو پرفارم کریں گے سو انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹرز جو ہیں ہمارے پاس کافی ہی جو یوسفل اور بہت بار استعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس پروگرام میں اور میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسا پروگرام ہوگا ایڈوانس پروگرام جس کے اندر یہ انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹر استعمال نہ ہوتے ہوں تو increment اور decrement operator کا main کام کیا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ increment operator کو دیکھ لیتے ہیں اور then اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں decrement operator پر so increment operator کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کسی بھی variable کی جو value ہے اس کو ایک سے بڑھا دیتا ہے مطلب یہ کہ let's suppose کہ میرے پاس variable کی اندر ایک value ہے جو کہ ہے 10 اگر میں اس کے اوپر increment operator apply کروں گا then اس کی value کیا ہو جائے گی 11 ہو جائے گی بس یہ اس کا کام ہے so یہاں میں نے لکھ رکھا ہے the increment operator is used to increase the value of variable by one it is denoted by the symbol plus plus اس کا جو symbol ہے operator کا وہ ہے plus plus یعنی کہ آپ جو بھی variable کو increment کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے آگے صرف دو plus لگا دیں گے تو وہ compiler کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر آپ لوگوں نے increment operator استعمال کیا ہے تو یہاں میں نے نیچے example میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے دو طریقے ہیں اس کو کرنے کے پہلا اس کو perform کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی variable ہے جیسے میں نے یہاں x لیا ہوئے variable اس کے آگے دو plus plus لگا دیں نہیں اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے then آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا variable کا نام ہے پہلے وہ لکھیں گے اس کے بعد equal to sign ڈالیں گے then وہی variable کا نام آپ دوبارہ لکھ کے plus one کر دیں گے تو جو آپ کو ان دونوں میں سے آسان لگے آپ وہ choose کر سکتے ہیں یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو increment operator ہے وہ constant values پر اور expressions پر work نہیں کرتا constant values سے مراد جیسے کہ یہاں میں نے نیچے لکھا ہوئے 10 اگر میں 10 کے آگے plus plus ڈال دوں تو یہ 10 جو ہے 11 نہیں ہونے والا کیونکہ یہ constant value ہے یہ صرف variables پر کام کرتا ہے دوسرا یہ expressions پر بھی کام نہیں کرتا expressions کے ہوتی ہیں یہ والی جو last میں میں نے لکھا ہوئے a plus b bracket کے اندر اور پھر اس کو plus پلس کیا ہے نہیں اس پہ بھی یہ work نہیں کرتا it only works on variable تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے تو اب اس کو ہم پہلے perform کر کے دیکھ لیتے ہیں then ہم لوگ decrement operator کی طرف بڑھتے ہیں so میں نے یہاں پر open کر لیا defc plus plus جلتی سے میں file پر click کروں گا new پر click کروں گا اور source file پر click کر کے new file بنا لوں گا اور یہاں پر میں اپنا basic structure لکھ لوں گا so میں نے یہاں پر اپنا basic structure لکھ دی ہے اس کو میں control s سے save کر رہا ہوں اور یہاں پر میں لکھ رہا ہوں increment اور اس file کو میں یہاں پر save کر رہا ہوں اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے مجھے یہاں پر ایک variable بنانا ہے تو میں x نام سے variable بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر میں کچھ نہ کچھ value دے دیتا ہوں 10 چلے 20 دے دیتے ہیں اب لکھ لی اوکے تو اب مجھے کرنا ہے کہ اس کے اوپر increment operator apply کرنا ہے تو میں سب سے پہلے کروں گا کیا ہے کہ x کے بعد دو طریقے ہیں ایک یہ والا اور ایک وہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو x is equal to x plus 1 تو میں یہ پہلے والا طریقہ ہی لے رہا ہوں کیونکہ most of the case یہ ہی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں آسان رہتا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ print کروانے لگا ہوں تو میں نے یہاں پر یہ لکھ لیا ہے printf اور یہاں پر میں صرف x کو print کروانے جا رہا ہوں اور اس کو میں save کر کے جیسے ہی compile run کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں جو ہے میری value جو ہے x کی 21 ہو کے آ گئی ہے جبکہ میری جو value تھی x کے اندر وہ تھی 20 but میں نے یہاں پر جیسی increment operator apply کیا ہے تو اس کی value کیا ہوگی 21 تو بس یہی اس کا کچھ کام ہے تو اب ہم next بڑھتے ہیں decrement operator کی طرف اور ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی similar increment operator کے بس یہ کہ کرتے ہیں value کو ایک سے کم کر دیتا ہے so decrement operator is used to decrease the value of a variable by 1 increment increase کر دیتا تھا decrement کم کر دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی پاس value ہے 10 تو یہ اس کو 9 کر دے گا it is denoted by symbol minus minus اس کو minus minus سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ بھی variables کے اوپر استعمال ہوتا ہے constant road expression پر استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں سیم ہیں اس کو بھی ہم لوگ practically ایک دفعہ perform کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں نے پھر سے وہیں والا اپنا پروگرام کھول لیا اور یہاں پر اب میں plus plus کی جگہ minus minus کر دیتا ہوں value 20 ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو بس save کرتے ہیں اور run کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس جو value ہے وہ آگئی 19 20 میرے پاس x کی value تھی لیکن decrement operator کے وجہ سے یہاں پر کیا آگیا 19 تو باز یہ ایک increase کرتے تھے اور دوسرا decrease کر دیتے تو آئی hop آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند ہے کہ اگر پسند ہے تو اس کو like کرتے جائیں ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے موسیقی